کہ بعض ہماری نوجوان جوان بہنوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ جب اللہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے ہمارے تمام تر حالات سے باخبر ہیں ہم ہر وقت اس کے حضور میں ہیں تو کیوں نماز کے وقت چاہے انسان گوشہ تنہائی میں کھڑا ہو کر پڑا ہے تاریخ کمرے میں کھڑا ہو کر پڑا ہے سارے کھڑگیاں دروازے بند کر کے پڑا ہے پھر بھی حکم ہے کہ ہجاب نماز کا کامل ہو کلائیوں کے پیچھے پیچھے ہاتھ جھکے ہوئے ہونے چاہیے چہرہ جتنا وضو میں دھو سکتے ہیں اس کے علاوہ صرف اتنا ہی کھلا رہ سکتا باقی چھپا ہوا ہونا چاہیے تخنوں تک پیر چھپے ہوئے ہونے چاہیے اللہ جب ہر وقت دیکھ رہا ہے پیدا کرنے والا ہے ہر طرح کے حالات سے آگا ہے کیا وہ بھی نہ مہنم ہے کہ اس کے سامنے اتنا لپیٹ کے جائیں اس کے حضور میں اس طرح سے حاضری دیں اب یہاں سے اسلام کے تقدس کو سمجھنے کا مرحلہ آ جاتا ہے اسلام وہ دین ہے کہ جس نے عورت کو اتنا مقام عطا کیا ہے عورت کے لیے اتنے تقدس کا قائل ہوا ہے کہ اے عورت اپنی عرضش کو سمجھ کہ پروردگار کی نگاہ میں تیری بہترین حیثیت اور اوقات اس وقت ہیں جب تُو اپنے آپ کو بہترین لباس میں چھپا کے حاضر کرے گی تیری حیثیت یہ نہیں ہے کہ ایک سابون کی بھی ایٹوٹائزمنٹ کرنی ہے تو تجھے ننگا کاغذ پہ چھپا دیا جائے تیری اوقات یہ نہیں ہے کہ دنیا کے ایک ذرے ذرے کی مالیات کی اقتصادیات کی مارکٹ کو اوپر لے جانے کے لیے تجھے ایشو بنایا جائے بلکہ تیری اوقات اتنی نہیں ہے تیرا مقام بہت اونچا ہے تجھے اللہ نے وہ مقام عطا کیا جس کی نسبت خود اُس سے ہے خود پیدا کرنے والا ہے تجھے پیدا کرنے کا ذریعہ قرار دیا تو انسانیت کی ماں ہے تیری آغوز سے اولیاء پروان چڑھتے ہیں جب تیری نمائش سر بازار لگنے لگے گی تو تو اولیاء پروان نہیں چڑھا سکے گی بلکہ بازاروں کے عوباش ہی تیری آغوز سے بھی پروان چڑھیں گے لہذا رب زلجلال نے عورت کو ہجاب کے ساتھ اپنی بارگاہ میں دعوت دے کر یہ سمجھانا چاہا ہے کہ تیرا بہترین تقدس یہ ہے کہ تُو زینتِ بازار نہ بنے تُو اپنے آپ کو ہر کسی کے لیے نمائش میں قرار نہ دے یہی وہ نماز کے نکات ہیں جس کے لیے کہا گیا کہ نماز فاش اور منکرات سے رکتی ہے ورنہ نماز کوئی فرشتہ بن کے ہمارا ہاتھ نہیں پکڑتی ہے بلکہ یہ نماز کی اللطافتوں اس کی ان باریکیوں پر توجہ کرنا ہے کہ جب انسان توجہ کرے گا تو اپنے آپ کو برائیوں سے بچا لے گا اس لیے واجب قرار دیا گیا کہ جو دین کے ابتدائی مسائلیں ان کو جاننا واجب ہے نماز روزہ غسل وضو ان تمام مسائل کے سلسلے میں علم حاصل کرنا واجب ہے ہم کیوں اکتبا کرتے ہیں اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے بہترین سے بہترین سکولوں کا انتخاب کرتے ہیں بہترین سے بہترین ٹوئشن پڑھانے والے استاد رکھتے ہیں لیکن جب اہکا میں شریع کی نوبت آتی ہے تو آہستہ سے کہہ دیتے ہیں جو ہمیں معلوم تھا وہی بتا دیا ہے اگر یہی کافی ہوتا کہ جو ہمیں معلوم تھا بتا دیا ہے تو اللہ نے ہر زمانے میں انبیاء نہ بیجے ہوتے ہر زمانے میں نبوت کے سلسلے کے بعد آئمہ کا سلسلہ نہ ہوتا اور آئمہ امام کی غیبت کے زمانے میں تقلید کے مسئلے پر اتنی تاقید نہ ہوتی جو ہم جانتے ہیں وہی بتا دینا اگر آنے والی نسلوں کے لیے بھی کافی ہوتا ہم جو جانتے ہیں ہمارے زمانے کے حالات فرق کرتے تھے ہماری ماں کے زمانے کے حالات فرق کرتے تھے ہمارے حالات فرق کرتے ہیں ہمارے آنے والی نسلوں کے حالات فرق کریں گے لہٰذا جو تھوڑا سا ہمیں علم ہے وہ کافی نہیں ہو سکتا لہذا بچوں کو اجازت دو ان کے اندر حوصلہ پیدا کرو کہ جو مسائل مورد ابتلاع ہیں جو اثر حاضر میں جن کی ضرورت ہے ان کو جا کر اس کے اصلی مقام سے حاصل کریں اور جانیں آج وہ زمانہ ہے کہ جس میں نہیں جانتے کا عذر ہرگز مقبول درگاہ پروردگار نہیں ہو سکتا کل کا انسان مجبور تھا علم تک علماء تک کتابوں تک علمی مراکز تک اس کی دسترسی نہیں تھی لہذا انسان کے پاس بہترین عذر تھا ہمیں نہیں معلوم اس لیے ہم نے ایسا کر لی لیکن آج کا انسان ہرگز یہ عذر پیش نہیں کر سکتا ہرگز اس چیز کو بہانہ نہیں بنا سکتا لہذا ماں باپ اپنے بچوں کے اس مسئلے میں بے توجہی کر کے اپنے آپ کو درگاہ حق کا مجرم قرار نہ دیں قرآن مجید صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا وقود و حناس و الحجارا اے لوگو اپنے آپ کو اور اپنے نفسوں کو آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے جس کا ایندھن اس دنیا کی لکڑیوں سے نہیں ہوگا بلکہ جس کا ایندھن جس کا بالن جس کی آگ انسانوں اور پتھروں سے روشن کی جائے گی کہتے ہیں کہ ایک بار امام حسن علیہ السلام آپ کی کمسینی کا زمانہ تھا ایک راستے کے کنارے کھڑے ہوئے تھے مسجد کے پاس کہیں رو رہے تھے پیامبر کی کسی صحابی کا گزر ہوا دیکھا کہ فرزند زہرہ کی آنکھیں آپ دیدہ ہیں دیکھ کر بیچین ہو گئے کہا کہ تم کیوں رو رہے ہیں اس کا تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں کہا کہ میں نے سنا ہے قرآن کی آیت کہ قرآن میں یہ کہا گیا کہ آتش جہنم کی جو آگ جلائی جائے گی اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اور میں نے اپنی ماں کو گھر میں چولا جلاتے ہوئے دیکھا ہے جب میری ماں آگ روشن کرتی ہے چولا جلاتی ہے تو جو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ہوتی ہیں انہیں نیچے رکھتی ہے جب وہ چھوٹی لکڑیاں روشن ہوتی ہیں ان کے وسیلے سے بڑی لکڑیوں میں آگ لگتی ہے جب میں نے یہ آیت سنی تو میں سن کے بیچین ہو گیا کہ میں بچہ ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ جہنم کی بڑی لکڑیاں روشن کرنے والا وہ چھوٹا ہی اندھن بن جاؤں یہ اہلِ بیتے رسول کے گھر کے بچے ہیں امامِ معصومِ معلوم ہے کہ ایسا کوئی مسئلہ پیش آنے والا نہیں ہے لیکن یہ ہمیں درست دے رہے ہیں یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ جس کے اندر شعورِ اطاعت و بندگی ہوتا ہے جس کے اندر خوفِ پروردگار ہوتا ہے وہ کسی خاص زمانے کا منتظر نہیں ہوتا وہ اس دن کا انتظار نہیں کرتا کہ جب باہر کے سارے کام اسے فراغت ہو جائے گی اس کے بعد اللہ کی طرف مڑ جائیں گے اس کی کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ایسا کوئی وقتِ فرصت بھی حاصل ہونے والا ہے میں نے عرض کیا اس سے پہلے بھی کہ دنیا کی خواہشیں وہ ہیں جو انسان سے کہتی ہیں حل من مزید جتنا ان کے پیچھے جاؤ گے اتنا اور کھینچتی چلی جائیں گی یہ آزا روایت میں معصومین نے فرمایا کہ نماز کی قبولیت اور شہوات کی پیروی میں دنیا کی خواہشوں کی پیروی میں بالکل اپوزٹ رابطہ ہے جتنا تم دنیا کی خواہشوں کو پورا کرتے چلا ہو جاؤ گے اتنا نماز سے دور ہوتے چلے جاؤ گے اور جتنا تم نماز کی ارزش اور اہمیت کے قائل ہوتے چلے جاؤ گے جتنا نماز کی بقا کے لیے نماز کی حفاظت کے لیے تلاش کرتے جاؤ گے اتنا دنیا کی خواہشیں جو تمہاری بربادی کا باعث ان اس سے دور ہوتے چلے جاؤ گے لہذا اس میراج ایمان کی ارزش اور اہمیت کو سمسا جائے یہ دین کا ستون ہے اس کو برباد ہونے سے بچایا جائے اپنی نئی نسل میں نماز کی اہمیت اور ارزش اور اس کی حفاظت کا شعور بیدار کیا جائیں کہ جس کے لیے معصومین نے اتنی سفارش کی اور اس نماز کی بقا کو سمجھانے کے لیے ترہ ترہ کی قربانیاں بھی دیں اس طرح سے نمازیں ادا کی جس طرح نماز ادا کرنے کا حق تھا اس گھر کے بچے بھی نماز کو نظر انداز نہیں کرتے تھے لہذا امام جعفر صادق علیہ